پردیش میں موسمی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ڈینگو کا پرکوب بھی بڑھتا جا رہا ہے جس کے چلتے اسپتالوں میں مریضوں کے لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں ڈینگو کے آکڑوں میں جس طرح بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اس سے ویبھاگ کی چنتہ بھی بڑھ رہی ہے سی ایم ایچو ڈکٹر نروتم شرما نے بتایا کہ موسم کے پریورتن کے ساتھ ہی بیتے دو مہینوں میں ڈینگو اور موسمی بیماریوں کے مریضوں کے سنکھا میں اجافہ ہوا ہے اکیلے جیپور میں ہی دو ہزار سے زیادہ ڈینگو کے مریض سامنے آئے ہیں چیکسہ ویبھاگ کیوں سے گھر گھر سگن ابھیان چلایا گیا ہے ساتھ ہی لوگوں کو جاگ رکھ بھی کیا جا رہا ہے سبتہ میں ایک دن برتنوں کا پانی کھالی کرتے ہوئے برتنوں کو سکھانے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے ہر سالترہ اس باری مانسون جیسے لنبا چلا ہے اس کو لے کے ابھی اس مہینے میں لگا تھا ڈینگو کیس بڑھے ہیں رشیش کر اس مہینے میں ڈینگو کی بہت زیادہ کیس بڑھ رہے ہیں جاپور کے اندر جاپور کے اندر لگ بہت دو ہزار سے زیادہ ڈینگو کیس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس لئے ہم پوری پرششن کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے سکر سب بھاگ گھر گھر سگن سروے کا بھیان چلا رکھا ہے سب لوگوں کو گھر جا کے سمجھائے سمجھائش کی اتھیک سبتہ میں ایک دن ڈرائی ڈے بنایا ڈرائی ڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اب جتنے بھی بڑھتا ہے کوئلر ہے سب کو ساف کر سکھایا جائے اور اس کے بعد آگلے دنوں میں پانی بڑھا جائے اس کے اتھرکت جو بھائی ٹیمیں ہیں جو کوئلر ہیں جو گملے ہیں پانی گھٹا رہتا ہے انہوں نے ٹیمی فوس ڈال رہی ہے جو گھڑے ہیں اسپاس انہوں نے اندر جلاوہ تیل ڈالا جا رہا ہے جو پینے جو پانی کے تلاہب ہیں گمبوشہ فیس ڈالی جا رہی ہے ہم نے کوشش کر کے جلدی جلدی انٹی لاروہ اٹریڈی کر کے لاروہ سناپ کریں جس سے کہ یہ بہت خواست ہو سکے بلکل اس سمجھے جو بائیرل لوگوں کی سنگیہ بڑھے ہوئی ہے افتالوں میں مریضوں کی سنگیہ کافی ہے بائیرل مریض کے بہت مریض بڑھتی ہیں کیلتو ہم نے چونکہ کورونا کے اندر کافی اچھا بیڈ منیجمنٹ کر لیا تھا اس لئے ہمیں بیڈ کو لے کر کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے یہاں پر آئیس ایس 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 مندید افتالوں میں ہم نے پانچ سو بیڈ اس کے لئے سرکشت رکھے ہیں اس کے اترکت ہمارے جو دشٹرک ہسپیڈل پریڈ اس پر آئیس ایس 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 ایک لوکیش اولا ہم کوشش کر رہے ہیں جللی جللی دینگو کو روک آیا اس قبر پر عزق اپڈیٹ کے لئے میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہمارے سنواد آتا لوکیش کیا کچھ تیاریہ چکت ساہ ویبا کی جیسا کہ CMHO پرثم ناروتم شربا نے بتایا حالانکہ ڈینگو میں دیکھا جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس تیجی سے نیچے آتی ہے اور خون کی کمی یہاں پر دیکھی جاتی ہے اور لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں کیا بیوستہ چکیساہ ویبھاگ کیوں سے دیکھیں بلکل جس طرح سے بات کرے تو پردیش بھر میں ڈینگو سے جو انہیں محسنی بیماریاں ہیں ان کے مریض بڑی سنکھیاں میں اس بات ملے ہیں اور جس طرح سے جو تیارے تھیں ان کو دیکھتے ہوئے ڈینگو اور انہیں محسنی بیماریوں کے کیسے اتنے ڈیجیز نہیں ہو پائے تھے ساتھ ساتھ جو اس بار جس طرح سے محسنی بیماریوں کا جو سمیں ہیں وہ لمبا چلا ہے جس طرح سے چکستائے بھاگ کی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جو بارس کے لمبے پیریڈ کے چلتے اس بار جو ڈینگو سے جو انہیں محسنی بیماریوں کی جو مریض ہیں وہ بڑی سنکھیا میں دیکھے گئے ہیں اس بار محسنی بیماریوں کا رہا ہے ایسے میں چکستائے بھاگ کے اور سے پہلے بھی ابھیان چرائے گیا تھا 20 اکٹومبر سے 2 ناؤنبر تک ڈینگو مکت راجستان ابھیان چرائے گیا تھا اس کے بعد میں مطلع منتری ایسو گیلوت نے پردیس پر کے جو تمام چکستائے دیکاری ہیں ان سے سمکشہ بیٹک لیتی جس میں چکستائے منتری ڈاکٹر راگو سرما سیت ویبھاگ کے علا دیکاری موجود رہے تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ راجستان میں اس بار ڈینگو سیت جو محسنی مواری جس میں چکنگونیا کے کیس بھی اب کافی ادھک سنکھیاں بڑھ رہے ہیں ملیریا کے کیس بھی اب آنے کی سنبھاؤنا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری ایسو گیلوت نے اگوار پھر سے اور ادھک شنکھا کے اندر جو ڈینگو سے انہیں جو مریج آگر آتے ہیں تو ان کو بریجوں کی علاج کے لیے سمجھتے ہوستہ ہو اس کے لیے تمام جو جلپ جو ادھکاری تھے ان کو ندھشت کیا تھا اور جو پرائیمری جس میں بات کرے تو گرامین چھتروں میں جو UPSC اور UPSC تھی جو سامدہ ایک سواشتے کے اندر وہاں پر بھی بریجوں کا علاج کرنے کے لیے سمجھتے ہوستہ کرنے کے ندھشتے ہوستے تھے اس بار بھی جس طرح سے سیاں وچو نے بتایا کہ ہمیں جیپور کے اندر انہیں پانچ سو پیڑ رکھے گئے ہیں انہیں موسمی بیماریوں کے مریجوں کو علاج کرنے کے لیے ساتھ ساتھ جو گرامین چھتروں کے اندر جو UPSC ہے UPSC ہے تو سامدہ ایک سواشتے کے اندر ہے وہاں پر بھی پچاس سو پیڑ گئے جو ویوستہ کی گئی تھی جس طرح سے کوہنا سنکرمان میں ان کو کامی لیے گئے تھے ان کو موسمی بیماری کے لیے کام میں دیا جا رہے ہیں راجستان میں حالانکہ اب ڈینو کیس کم ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنی چندہ پر قرار ہے انہیں موسمی بیماریوں جس میں جو چکنگونیاں اور مریریا کے کیسابی کو اثر سے بڑھنے لگے ہیں اس کو لے کر بھی بھاک کے دیکاریوں کو ریدیس دیا گیا ہے کہ جو 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 ویوستہ وہ رکھے اور مریجوں کو ادھک سے ادھک کے انعاز دینے کا کام کیا جائیں بلکل چلے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سموادتا لوکیش اولا جنہوں نے بتایا کہ لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے چکت ساوی بھاک کیور سے حالانکہ لوگوں کو بھی جاگ رک رہنا جروری ہے